موسیقی سلاللہ تعالی علیہ و سلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ سلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ جیسے نعرے کی آپ آواز نکالتے ہیں نہ ایسے دروش نہیں پڑے سب چیزیں بدل گئیں اب یہ انداز بھی بدلیں اچھا پڑو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبی بندہ پرورتگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد حلی مذہب حنفی آدارم ملت حضرت قلیل خاک پائے غوث آزم زیر سایا صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق زل جاہو جلال محمد است عثمان زیائے شمائے جمال محمد است حیدر بہار باغی خسال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ بے لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے باغ امت پہ لاکھوں سلام اندیشی شے جلا جھل دمکنے لگے جلو ریزی اداوت پہ لاکھوں سلام مسلمہ کا ذاپ کو کسی نے کہا کہ جس نبی کا تو مقابلہ کرنے چاہتا ہے وہ تو کنواں کڑواں وہ تو لابدان تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو وہ تو میٹھا ہو جاتا ہے وہ زلیل کمینہ اس نے کہا یہ کام دو میں بھی کر لیتا ہوں انہیں کہا کنواں میں دسو انہیں تھک سٹی تھی وہ پہلے نارو پانی زیادہ کڑوا ہو انہیں کہا جس کنواں میں پانی نہ ہوئے تو وہ لابدان پانے پان دیں تھی اوہ کنواں پانی جڑاو لیر بن چاہتا چشمیں بن جانتا ایک کنواں میں دھوڑا جا پانی سی انہیں کہا میں نے بھی لیا چلو انہیں تھک سٹی وہ پہلے بھی گھرک ہو گیا پانی اوہ میں شیر اگے پڑھن لگا انہیں کہا جس نبیدہ تو مقابلہ کرنا ہے انہیں کوئر صحابہ بچے لے جان دیں انہیں سیرہ تھے ہاتھ پھرنے برکت واسطے انہیں کہا میرے کوئی بچے لے آؤ انہیں اپنا پلیت آتے ایک بچے دے سیر تے رکھیا اور بچہ گنجہ ہی ہو گیا توجہ انہیں کہا جس بندے دی اکھاں خراب ہو من اوہ معبوب خدا اکھاں میں اپنا لواب دان پان دیں تو ادھے اکھاں ٹھیک ہو جان دی ایک بڑی تھی شامت آئی انہیں بڑی نے اپکے لے گئے انہیں کہا ادھے اکھاں خراب ہے انہیں جب وہ اپنی پلیت تھک پائی تو ادھے دوسری آخری چلی گئے جن سے کھاری کوئیں شیرہ جاں بنے جن سے کھاری کوئیں شیرہ جاں بنے حضرت جابر بن عبداللہ سانو کہہ دیں موبال کا کر دے ہو جابر بن عبداللہ کوئل پوچھے گیا میدانے ہو دہبیت انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ انہاں کہا جی وہ نبی علیہ السلام دیں مبارک انگلیاں جو جڑے چشمیں جاری ہوئے تو اسی کتنے پندے سی آپ نے فرمایا جاں ہے سی چودہ سو لیکن سن کن کھول کے جو لاکھ بھی ہوں دے تھے پانی پورا ہو جانا سی یہ مبالغہ کرتے ہیں میں آقا چلے آپ تینوں کی پتہ ہے تینوں کی پتہ ہے تیرے در کا درباں ہے جبریلِ آزم تیرامد خیخان ہر نبی و ولی ہے ابیت آپ جس کے لیے عرشِ آزم یسرہ رویلا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغسلی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور سبا ہے مجھے سرسرے دشتِ تیبا اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے غازی تنویر میں نے جڑا لکھیا نے ایک نظم ادھے وچوں نے بڑا کمال دشیر لکھیا انہیں کہا یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا سبا ہے دور لو دیکھو میرا جو ہی گھنٹے یہی کام ہے میرے آتے کوئی نہیں تھا یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا بس اس شہر دا مطلب سمجھ جاؤ زیادہ آسانو کیسے دی لیند نا لیند دی لوڑ بھی نہیں ادھر سے جب ان پر مسلط ہو گئی تو آپ رسول اللہ کی دین کی بات کریں آپ حضور کی ختم نبوت کی بات کریں کس کو خوش کرنا کتنی عجیب بات ہے آپ حضور کی عزت پر بات کر کے کس کو خوش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں آپ ختم نبوت پر بات کر کے کس کو خوش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آیا آیا دین آیا کس کو خوش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں بس جی بس تاج دار ختم نبوت آپ کس کو خوش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو بس لوگ جس کو مرضی خوش کرتے رہے ہیں آپ اور ہمیں کیا پریشانی ہے اکھ باندھو اندو بات پتہ لگ جانا ہے چشتی صاحب شہر پڑھتے ہیں قدر یوسف دا معلم ہویا عالم العر قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیاں مصر کے آنوں تے قدر نبی دا معلم ہو سی کبرہ لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک اتنی محنت آپ نے بھی کی وہاں سیکڑوں گاڑیاں آ رہی تھی اور ہر نوجوان اپنی گاڑی سے ہاتھ نکال کر ڈریور بھی ایسے ایسے لبائک کہہ رہے تھے موٹر سیکل والے بھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کہہ رہے لبائک یہ اتنی محنت لاکھوں روپائے آپ نے لگائے مقصد کیا ہے تمنا ہے فرما یہ روز معاشر تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے میرے آقے دیتے خود فخر کیتا اید کر کے حضور نے فخر کیتا کہ مجھے اللہ نے کیا مقام اطاف فرما حضور نے فرمایا میں کون ہوں میری امت اس کو کھول کر کان سنے مولویہ ملوانے تھے نہ جائے میرے جائے انپڑ مولوی دو لفظ پڑھ کے تھے حضور دے بارے گال کرے کوئی نہ 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 حضور کی امت کو حضور کے پشاو مبارک کی حقیقت کبھی پتہ نہیں ہے بس اور کہا آپ کسی نے بات کرنے میں یہ ناکت شیر حضور نے خود سنا امام بوسیری سے فرمایا حقیقت محمدیہ کو وہ قوم کیسے پاسکتی ہے جو ابھی نین سے بھی بیدار نہیں ہوئی حضور نے سن کے تھے چادر دیتی جو قوم ابھی نین میں پڑھی ہوئی ہے اس کو کیا پتا ہے حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اگر قوم قیامت تک کسی نے جاگنا ہوتا نا دو قوم کو میں لا کے تم سی کی سمجھ دے ہو انگریز جاگے ہوئیں ٹرین بنا دیتی اگر اس کے اندر کوئی بات ہوتی تو میرے آقا نے روک دینا تھا بوسیری یہ شیر کو بدلو دنیا میں بڑی ترکھیاں ہوں گی جہاز اڑھیں گے یہ ہوگا ٹرینیں چلے گی پائنچ سو کلومیٹر کی رفتار سے میرے آقا کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے جو مرضی ہو جائے جب صدیق میری حقیقت کو نہ پہچان سکے تو کفر کے کارندے مجھے کیا پہچانیں گے اللہ اللہ ایس واسکہ قدی بھی سانو کی پریشانی نہیں ہوئی انہیں دسنے ہیں سانو انہیں چورہ نے تے چورہ نے یارہ نے دسنے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ ختم نبوت پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھنا ہے بس آپ نے نہیں فرمایا کہ میں موٹر وے بڑھوا دیا ہوں گا میں تو آڑے خمے لوا دیا ہوں گا جس قامل وجہ خمے تو باہر نہیں نکڑی انہوں کی پتہ ہے مسئلہ ختم نبوت کے لیے ہم فیض آباد کیوں گئے بس کرو بڑی ہو گئی خمیہ دی جان چھوڑو خمے قبر اچھ نہیں پوچھے جانا تیرے پینڈ بجلی آئی سی کے نہیں سی آئی تیرے پینڈ جانا سڑک پکی سی کے نہیں تیرے پینڈ دا جناب ایم این ایت ایم پی اکانڈ سی چیئرمین کانڈ سی اور کانسلر کانڈ سی تیرے پیو دی عمر پنجاس سال ہوئی یا دو سال ہوئی تو پیدا ہو یہاں دے مر گیا اے نہیں یہ پوچھے جانا پتر دا ویا کر کے آیا دو ترے پوترے ویکھنوں کے نہیں جناب ایتو پینڈوں چھڑ کے تے گجرات کسی سیٹی میں جو اچھا جو مکان بڑھائے کی نہیں اے نہیں سوال ہونا سوال اے ہونا ہے ما کنت تکولو فی حاضر رجل اے دس اے اس محبوب نڑکی کر کے آیا اتنی گل ضرور کر کے جانا حجی جو دو فرشتے پوچھ رہے ہوں تو اتھے اتھا جان انہوں نے بارے پوچھ دیو نبئے 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 اب جناب سرکاری خطبے آئیں گے کہ امن کے درست دو امن کی باتیں کرو پاکستان کو امن کی بڑی ضرورت ہے امن صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین پر پابندی لگا دو امن پاکستان میں صرف ان کے لئے یہ لیا ہے کہ مسجدوں کے سپیکر اتر گئے اور دسو جی اس تو بعد پاکستان اچھ امن ہویا درود و سلام تے پابندیاں لگی ہیں پاکستان اچھ امن ہویا امن ہویا علماء تے فور شدون لگے امن ہویا ممتاز قادری دہشت زرد بن کے نا جناب پھٹے دل آیا امن ہویا انہ ختم نبوت تے عملہ کی تا امن ہویا قرآن و عدیس کڑے امن ہویا ختم نبوت تے عملہ کی تا امن ہویا اور مندر جا کے ٹل گھڑکائے امن ہویا سندھ سملی جہولی منائی گئی امن ہویا کمینیوں امن کی ایک ہی صورت ہے دنیا میں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان نبوت تے عملہ کی تا امن ہویا نبوت تے عملہ کی تا امن ہویا لنپئے لنپئے یا رسول اللہ میں zepیں کہنم جئے لبیک سیاسی نہ رہے کئی علماء نے ہی میں نے حقیقت کی تھی مسجدہ دی نو دولتی ہے صدر تی سیکتری جنہاں دے پیو دا دے کھوتا کوئی نہیں سی سواری باستے آن انہاں کوئی گڑیاں آگئی ہیں اور کہہ دیں مولانا تسی سیاسی کفتگو کی تھی انہوں پچھ اور تیرے پیو دی تیرے پیو دا کی کارن تسی ممتاز قادری باستے کل کی تھی انہوں کہہ دیں جناب دے اببا جی دا کوئی کارنامہ ہے دے میں وہ بیان کر دیں نارا میں ان پتہ لگ جاتا تسی دیسی خوراک کھان دے ہو کتنا سارا دیسی گی ہو تے نار دو مرچنہ روٹی کھا گیا ہیں اہتام بول رہے ہیں انہاں ایڈا گوشت مچھیاں تے رکھیا میں آگئے نہیں یہ کھا گیا تے تقریر نین ہوگی گالوے چھو ہو رہے بلکل کوئی پسہ لگنا کمزوری دا ہے اے میں تسی جنابے تکے کھانے کھا گے لکھا بیماریاں لالیاں دوسری مرچنہ گھوٹ کے روٹییں شروع کر دے ہو پاکستان دے کرز بھی اتر جانگے برمہ دے کم مسلح بھی آلو جانگے شام دے مسلح بھی آلو جانگے ہوتل خود بخود بند ہو جانگے آئی یاشیاں دے اڈے بند ہو جانگے تے میں تو انہیں سچی کل کرنا جیڑی پاور ایس تری میں جناب سنانا تسی بیٹھے میں سنانا تبانا توجہ توجہ میں تو انہیں سچی کل کر رہا اے لبیک دی حکومت آن دے ہو توجہ 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 نا فلانا آیا تے نا مرا تے نا گدڑ آیا نا لومڑ آیا نا چور آیا نا شیر آیا نا لومڑ آیا نا بل آیا نا تیر آیا تکو نا کتھو جیسی چلے ہاں تے حضورتا نا رہ رہے اے تے تے جلے ہاں ریاکاری نا ابھی بندہ درود پڑے نا تے رب تامی نہیں انہوں مسترد کر دا فرماب ہمیں تو ریاکاری کی تھی نا تا میرے نبی دا لے ہی نا بلکہ مزدہ آہ رسول اللہ لبیک 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 آہ رسول اللہ لبیک آہ ریاکاری نا ابھی درود پڑے جائے تے پھر بھی رب العالمین قبول کر دا جے پتر اسی سیاسی بھی لبیک کہہ رہے ہیں نا تیرہ چور آیا تا قبول نہیں نا جی جی سمجھائی لومڑ آیا یہ تا کوئی نہیں نا شریبات یہ تا قبول کوئی نہیں یہ تھی بھی جناب مسترد تے قبر جی مسترد تے حشر تا پھر لگ پتے جان گئے سمجھائی نا اسی باہ میرے آکاری نا سیاسی طور پر کہہ رہے ہیں لبیک لیکن رب فرمایے گا باہ میرے سیاسی کیا نہیں نبیدہ نا تا دوسری آبا یہ باہ آہ جی آہ جی میں پڑھنا جی باہ میرے ایسی بچے ہیں سیاسی کر رہے ہیں لیکن کم چنگ ہے ہاہ یہ تھی کام یہ تھی جانوراوی کیتا ہے گو انہوں میرے ابدیاتی شکار کر کے لیا ہے نا سگو تو حضور دے آپ نے سامنے آکے سٹی کہنے لگا جی تسی آسمان دیاں گلن کر دے ہو رب ہے جنت دوسر میں نہیں بیک ہے میں انہوں اپنے ہاتھ نہ شکار کر کے لیایا انہوں رستج میں کچھ نہیں پڑھایا میں بھی تو انہوں نہیں مندہ اے گو کبھی نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں تو اٹھا کلمہ پڑھ جاوانگا میرے آقا نے پوچھا یادبو یادبو تیر ہون گو سیاسی نعرہ لان لگی کہنے دی لبیک اللہ اللہ وہاں گو وہاں گو نو پتہ سے گو نو پتہ سے یہ وقت آنا ہے لبیک سیاسی بان جانا ہے چلو میں بھی ایک سیاسی نعرہ لانا آکے جاؤں یہ بھی کوئی گھر لے سیاسی نعرہ ہے پیڑاں اور تے فکیاں اور ادھا مقابل لے آو نا کبھو نا ہم چور کے لئے آزے رہے کبھو نا کبھو نا خیرت ایمانیت ہے خیرت ایمانیت ہے کبھو نا ایتھے تھے بچہ بھی جمعان بھی کمیزیں لا دیتی ہیں ہوا چھنڈی بھی فیضہ بات انہا کیا لبیک انہا کیا مولانا اس ہوا کی کیا ایسیت ہے ہم حضور کی خطیق ربوبت کے لئے آزے رہے لے آو نا اس نے ماں گاؤں گالھو اور کوئی نہیں دکاندے کی سیاسی نا رہا ہے پتر اس تو بٹا ایمان دا نا رہے ہیں لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ حضرت ابو زارج فارینو حضور نے فرمایا یا بازار یا بازار آپ کے بہو ڈاٹے سان نے جناب پتہ ہے صرف صدی کے اکبر نو آپ نے کچھ نہیں کیا کتنے ڈاٹے سان میرے آقا نے فرمایا آسمان دے تھلے دے زمین دے اتے آج تک سچا بندہ ابو زارج کوئی نہیں آیا اللہ اس دے باوجود حضور دیاں اٹھنیاں چران دے سان اپنے بچی تے بچہ تے اپنے بی بی نو لے کے جنگلے چران دے سان اے تھے جناب چار پیسے آ اتنیاں شانہ ہون تے حضور دیاں اٹھنیاں چران تے توں حضور دیاں اٹھے چومڑ لگیاں دلیلہ منگ دا اللہ اور آپ تا پتر سابزادے ایک کی سان حضور دیاں اٹھنیاں تا دفاع کر دیں شہید ہو گئے سان اس تو بعد آپ تا بیٹا کوئی نہیں لیکن صدیاں گزر گئیں آج نہ آیا کے نہ آیا کی محمد سے وفا توں نے تو ہم تیرے ہیں حضور دیاں اٹھنیاں چران دے سان ابو زرگ فاری تے پتہ میرا ایمان تے وجدان کی کہندہ ہے دیاری تے چران دے سان تے راتی جدو ہوں بیٹھ دی ہیں سان میرا ایمان کہندہ لکھے کوئی نہیں میرا ایمان عشق میرا ایک کہندہ کہ راتی جدو اٹھنیاں بیٹھ دی ہیں سان سارا خاندان انہوں مٹھیاں بھردہ ہونا کہ تسی رسول اللہ دیاں اٹھنیاں دیاری تھاک گئی ہو انہوں تو انہوں مٹھیاں بھر گئے جن ایمان اشک دیاں گل گا اے میں بالکل اس تو گھٹ گل صحابہ صحابہ ہے صحابہ صحابہ ہے تیرے میری تھوڑے جناب گڑی دے ہوتے بیکیا کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کوئی گڑی تے بیکیا کوئی خمبے تے بیکیا کوئی کانسلری تے بیکیا کوئی چیرمینی تے بیکیا اور دسو اے ختم نقوبت کدر گئی اے کدر گئی زور لاو بھئی زور یا رسول اللہ زور لاو سارے اے مطلب نہیں بغیر سپیکر تو نعرہ لگے تے جواب نہیں دینا جواب انجھے ہی دینا ہے جب ہر نعرے دا دینا ہے بالکل آپنا پوری توجہ دا رکھو جنہ دی گل ہو رہی ادھر توجہ ہوئے تے نا بہتا تھک دا ہے تے نا کوئی اور پریشانی ہوں دی توجہ جی توجہ میں توجہ توجہ ابو ابو ذارہ رفاری اے تے دوسرا موضوع میں چھیڑ دیتا ہے آپ حضرت عمر دے خلاب کی تقریر آپ فرما دیتا اتنے ہو اور نے پہلے فرما دیتا ابو ذارہ تیری بندی کسے نال نہیں غزوہ تبوک تو پچھے رہ گئے اپنی اونٹ بیمار ہو گیا صحابہ نے کہا جی ابو ذارہ گم ہو گیا فرمایا آ جاندہ ہے تھوڑی دیر بے کی تا جناب سمان سیر تے رکھیا تے آ رہے دوروں صحابہ پچھے جی کوئی بندہ آ رہا فرمایا کون اب آزہر فرمایا ہوتے ابو ذارہ آ رہا کیا ہوں جی حاضری انہوں نے اٹھ بیمار حضور فرمایا ابو ذارہ کتے رہ گیا حضور اٹھ بیمار ہویا میں ایک پنڈج گیا علاج نہیں ہو سکیا تے میں اٹھتی چھٹیا تے سمان میں سر کے چکے ٹریا تے اکبال کہندہ پھر عشق بھی آ گیا تے عقل بھی آ گئی ابو ذارہ اشق عقل کوئے اور تُو ایک نام ہی کیا خیر ہے تُو واپس چلا جاؤ ایک بارہ سو کلومیٹر تُو پیڈل چلنا ہے واپس چلا جاؤ اکبال کہندہ ہر دو بمنزل روان ہر دو امیرے کا روان عقل بحیلہ می برد اور عشق برد کشان کشان اکبال کہندہ ہر منزل تے ابو ذارہ فاری ویل عقل آ گئی وہ خیر ہے یارہ تیرے اٹھتی ارہتا عزر بھی بڑھ گیا تیرے اٹھ بیمار ہو گیا سمان سر تے چاہ گئے کمیں بارہ سو کلومیٹر نہیں بارہ سو میل دا سفر کریں گا واپس چلا جاؤ تبتے ہوئے سارامن ایک عقل کوئے پچھے چل اکبال کہندہ عقل بحیلہ می برد عقل پچھے چھکے یا نبی یا نبی تاجدار ختم نبوت زندہ بات تاجدار ختم نبوت نہیں بھائی زندہ بات آیا نعرہ نیتھو کڑو نعرہ ڈھٹے چھو کڑو اے دینہ نو دسنے کہ جتے جلے کتے بھی نہ بھولے پہاڑ درخت بھی نہ بھولے پتھر بھی نہ بھولے اٹھری جلے نہ بھولے اور صحابہ جنگ امامہ میں بارہ سوز درد نہ کٹا آگئے ہزارہ اپنے جسم کٹوا کے خیمیں زخمی پہ ہوئے اور تو ہاڑے کلرک کیون بھول گئے ختم نبوت نو اے جواب اسی نہ کڑو لینے تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات عجیبی زندہ بات آیا دیکھو نا میں ایتھو کر کے نعرہ کڑو جنہاں گھنڈیاں جیڑے گھنڈے چاندے ہیں کہ اسی ختم نبوت داکہ مارن دوباد اسی پھر آنے ہیں انہاں گھنڈیاں دا جواب ہے نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات نا لانت بیجنٹ دیکھا لیا تو آٹا نعرہ بڑی دور تاکسر کر جانگا ہے ایتھے بیٹھے تھے بار بھی بیٹھے آج یہ میں نہیں پاکستان واج لسٹے چاہیا جی جی ہاں پاکستان واج لسٹے چاہیے میں نہیں آیا کیڑا ظلم جیڑا پاکستان کو نہیں کروایا گیا سب کچھ ہویا انہاں کیا ہوئے اسی تو آٹا واج لسٹے چاہیے پتہ کیوں آئے انہاں کیا فیض آباد کی بڑھے آہا اللہ وہ فیض آباد کی بڑھے آہا وہ سب کچھ ہوندیاں انہاں مولوی تو آٹی ٹینڈ کر رہے ہیں اللہ اللہ اصل اے 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 اصل گالے دیکھو اسی انہاں دے کینڈ تھے افغانستان تباہ کروایا انہاں دے کینڈ تھے اپنی دھی بیچی آفیت صدیقی پرویز مشرف نے چھے قسم دے ڈانس پہ کھائے جنرل شاہد عزیز دی کتاب میرے کل موجود ہے چھے قسم آخر کڑیاں مونڈے ننگے پہ کھائے پھر بھی امریکہ راضی نہیں ہویا تے بوش جڑا نا اڑ کے تے آنج مار گیا اڑھے تے ہاتھ رکھ کے تے اپنی کمر مٹکا کے کہنے لگا ہنڈ اچھو میں ہی ویکنہ سی مسلمان اپنی دھیاں ننگیاں کا دھوے کھانے اے انہیں لکھیا دھیاں ننگیاں ویکھائیاں تاہمی بوش راضی نہیں ہویا ختم نبوت تے عملہ ہویا تاہمی راضی نہیں ہویا ممتازلو رات و راتے نہ بھٹے لایا تاہمی راضی نہیں پتہ کیڑا ظلمیں جڑا پاکستان کو نہیں کرایا گیا فرق واج لسٹ اٹ آن دا مطلب کے وے لو جی میں قرآن دی آیت پڑھنا تھے تسی ساری جنگیاں یاد رکھنا ہاں اپنی چادی پیالیاں تھے سڑکاں تھے ووٹ نہیں دینا اور ووٹ جڑا پیر صاحب نے دینا ہے توجہو جی توجہو ایک ہی سمجھ دے سن کے یہود و نصارہ مسجدان جی تسی درود و سلام تے پرچے کٹے گئے درود و سلام تے پرچے کٹے گئے مصطفیٰ جان رحمت تے پرچے کٹے گئے سپیکر آگئی پولیس آپ کی آواز مسجد سے باہر آ رہی ہے یعنی گلی میں جو حضور نے ذکر دی آواز گئی تے پرچہ کٹے گیا اس تو وڈا کوئی گل ہو سکتی سی حضور نے خود ذکر اپنا سننا چاہتے ہیں آجی وہ جڑا یہودی آیا سی جی بیڑیاں بکریاں لیا گیا سی بیڑی میرے ناڑ گل کی تھی حضور نے فرمایا ہے انجا نہیں میں مجمع لوانا ہندس میری شان کے حضور خود چاہتے ہیں بھرا مجمع ہوئے تو میری شان بیان ہوئے سمجھائی کہ لے تو موضوعی دوسرا چلا جانا ہے اور اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہو کے امام بخاری کہنے نے امام ابو العالیہ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ سب فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا چیرہ انور کیسے بنایا جانتے ہو میرے نبی کی ذلفیں کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کی عبرو کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کی آنکھیں کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی مسکراتے کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کے مبارک دندان کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی چلتے کیسے ہیں جانتے ہو میرے نبی کھڑے کیسے ہوتے ہیں جانتے ہو میرے نبی نماز کیسے پڑھاتے ہیں یہ انداز رب اپنے فرشتوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں اللہ توجہ توجہ جی خالق تے مالک ہو کے فرشتیں فرشتیں تیتا تعداد ہی کوئی نہیں ایتے جلسے ہیں تے پابنیاں لگیاں ایتے جلسہ نہیں کرنا جی مدنی صاحب لو ہی کئی پریشانیاں کی تھی آدم کیاں تھی گئی بچہ لگ دا اپنے رسول اللہ کی ہوگی اپنے رسول اللہ کی ہوگی لبئے لبئے یا رسول اللہ توجہ توجہ دمکیاں دی گئی کیوں جی دسو کیڑا گھائی اسلامی کام ہو رہا جی دی وجہ تو دمکیاں پاکستان اس لیے بنا تھا دمکیاں دا مودی بھی نہیں لاسکتا دمکیاں دا ٹرمپ بھی امریکہ جنہی لاسکتا محفلہ اور کرر لگن مسلمان کو دسو دوسری کیڑے نقشے کدھے نقشے قدم تے چل رہا سانوی دسو پاکستان تو ہڑیاں کھڑنا کر دیا مازتے پڑیاں حضور ساڑے پڑ پاور ہون دینا آج پاور ہون دینا لبیگ کھڑو جنہ جنہ نے حولی منائی سمبلی ممران نے سندھ آڑے نے سارے انو اسی زنجیرہ نہ بن کے نہ لاہور گنڈا واقع باڑر نہیں گنڈا سنگ باڑر تے اسی لے جانا سی اپنے بندے لے جاؤ حق 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 میں سچی تو ہڑنا کھل کر رہا بلکل میں تو ہڑنا سچی کھل کر رہا ساڑے کو پاور ہون دی تا سی انہوں گنڈا سنگ باڑر تو دھکت دے کے پڑا ٹورنس بھائی پاکستان حولیوں کے لیے تو نہیں نہ بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دی ضرب نہ ہو باڑر بڑا نیڑے تھو تے مو دی تا جرنل بھی دھمکیاں آج کار لاریا انہوں کا بچے آتے سہی انہوں ہی اسی جواب دینا ہے اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بیلہ رزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر جنا گھر بیٹھے ٹنگیں کمی جا رہی ہیں ہم انہوں نے باڑرتے جا کے کی لڑنا ہے آجی لڑوئے ہی سکنے آجی ستر زخم لگیا منت پھر حضور صویر فرمان چلیے صحابہ کا منجی چلیے پٹیاں ہی نہیں سنبھنیا میں جیسے اسلام دیا گلہ کرنا ہو اسلام اے وے آجی نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے میں کہت امن نار کم از کم شام ہی تو امن کراو نا امن درس دیو سارے تھے مولوی پیر جڑھنے سارے نا ٹرک بھر کے شام بیجنے چاہیے امن تے نہیں تقریرہ کر دے اینکر بھی سارے بیجنے چاہیے دیو دائش نو جا کے امن درس دین بشار الاسد نو امریکی تے اور روسی فوج نو برطانوی فوج نو کہ امن درس دین کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے پھر جاؤ نا جاؤ نا ایک طرف تے امن توجہ بھئی اسلام جڑا ہے نا امن درس داؤ نا جا کے چلو ہے باڑر ہو تو دور شام مقبوضہ کشمیر بھیجو سارے نو اتھے جا کے امن دی ہیں دو چار تقریریں کرو مدینو سمجھاوے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے کونسی باتیں کرتے ہو کونسی اسلام کی باتیں کرتے ہو میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی میں نہیں پڑھے حدیث پاکج کے حضور نے کسے صحابی نویں انتصبیح دیتی ہو اللہ کوئی دسے گا کہ میں من جا مگا میں منہ ناڑا بندہ میں نہیں پڑھے کہ حضور نے انتصبیح چاہیے کون لے گا یہ تصبیح جو روزانہ یہ کام کرے گا یہ تلوار حضور نے ایسے اٹھائی میدان اعودج فرمایا کون لے گا یہ تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا اللہ اللہ تلوار ناڑا من پھنائے جانا کیوں جی اور میرے آقا و مولد اس تلوار ہوتے پتا ہے کی شیر لکھی ایسی بہت دلہ ماستے میں گل کر رہا اللہ اس تلوار دے ہوتے شیر عربی جو اردی مبارک تلوار تے لکھی ایسی فِل اقبال مکرومتن وَفِل جبن آرن وَالْمَرْو بِل جبنِ مِلَا يَنْجُو مِنَا الْقَدْرِ میرے آقا نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے وَحْوَا وَحْوَا آگے بڑھنا عزت ہے توجہ توجہ حضور نے کیا فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے لاہور سے فیض آباد پہنچنا عزت ہے اللہ پھر فیض آباد سے آگے ڈی چوک جانے کا حرادہ یہ عزت ہے ہائے 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 نہ کہ ادھر معایدے کر کے واپس آنا عزت ہے سمجھ آئی نا بات آگے پڑھنا عزت ہے اور فِل اقبالِ مَقْرُمَةٌ وَفِل جبنِ آرن حضور نے فرمایا بوزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے اللہ اللہ یہ امام الانبیاء کی تلوار پر لکھا تھا یہ بوزدلوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں حضور کی مبارک تلوار پر لکھا تھا بوزدلی تو انسان کو تباہ کر دینے والی ہے ننگ آر ہے شرم بیسے شرم ہے جو بندہ بوزدلی کرتا ہے اور آگے جو میرے آقا کے چتلوار پر لکھا تھا فرمایا فرمایا میری امت قیامت تک کن کھول کے سنڈا ہوئے کوئی بندہ بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں مل سکتا جو ختم نبوت دکھا کر جان نہ دیتی تیکسی ڈنڈ ہو جانا ہے تب چڑ جانا ہے پھر ڈنگی آ جانے ہی پھر قیامت تک حافظ دین ہو رہی تا نہ آئے گا ڈنگی نہ مرنا تا کنے نہ لینا ہے پانجازار ڈنگی نہ بندہ مر جائے دفنان آنا کوئی نہیں ہونا ہاں جی لیکن ہووے حضور دیست جان دیتی ہوئی کانسٹیبل بھی ہووے تا پھر سٹھ لکھ بندہ آ جاندہ ہوتے جنازے میں اللہ اللہ آجی جب تک سورجاند رہے گا واضی تیرے جان ساتھ میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ ستا امیہ ابن خلف سی نا امیہ یہاں حضرت بلال نو کٹ دا سی انہوں حضرت ساتھ بن معاذ فتح مکہ تو پہلے گئے سن تواف کر رہے سن تھے ابو جال آ گیا انہوں نے کہا اے نا ساڑے دشمنہ نو پناہ دیتی مدینہ تے اے تھے ازاد آنا تواف کر رہا ساتھ بن معاذ آپ نے مرمہ اپنا کم کر رہا ابو جال کہنے کا توں کونے انہوں نے کہا توں کونے جد تو توں توں میں میں ہوئی نا تھے امیہ کہنے کا تھوڑے جا آواز نیچی کرو ساڑا سردار ہے فرمایا چپ کر رہا کمینیا میں حضور کو انہوں نے سنیا تانوی حضور فرما دے ہیں انہوں نے قتل ہو جانا ہے تو اے تھے اس نے گھر جا کے اکھا چکھا پا کے ساڑی کل کی اے تھے آپنی مسیطی پہ کے امن دی ہنگل نہ کر رہا تے امیہ کہنے لگا مکہ ویج یبار انہیں کہے میں اے نہیں حضور کوڑ سنیا تُو مرنا کتھے بالا حضور دے غلامہ دیا تھو تُو قتل ضرور ہونا ہے سبحان اللہ میں جڑی گل کرنے کا تقدیر کیوں ہوں دی جدو آیا نا بدر دا موقع ایدھی زنانی بڑی سمجدار سی اوہ کہنے لگی ہو تنو پتہ نہیں ساتھ تنو کی کہنے تُو نجامی بدرے تُو نجامی ابو جال آیا انہیں کہا تُو نگیا نا تب باقی ساری فوج بڑی بوزدلی پھیل جا نہیں تُو ساڑا سردار ہیں چلو الوداہ تے کرے آن آگے اگے رہ گیا تے ابو جال کرنے لگا تھوڑو اور آگے چلو تے دھکا لا کے نہ فرشتے انہیں پوری بدر جلائے گئے یہ تقدیر گوڑو بندہ نہیں کہنے اگلی صاحب اگلی کر دے کر دے بدر اس فرشتے دھکا لا گا تے ایسی بڑا تھلا تے نسی جاوے بدر آلے دن نسی جاوے حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی ہاں اسلام امن کا اس وقت درس دیتا ہے جب امن کا موقع ہو بدر میں امن کا درس نہیں دیتا حضرت بلال دی نگاہ پہ گئے اپنے ٹھولا نسی جاں گا موٹا نسی جاں گا اس دن حضرت بلال نے رویخ کے این ہی فرمایا چونکہ میں امن پسند ہوں واہ لکھا میں حضرت بلال دی قبر تھے حاضر ہویا نا ملک شام واللہ میرے نالیں جو ہے میں ہاتھ رکھیا تو میں نے اہمیں گرانٹ لگیا میں پچھے چلا گیا تو میں آکھا بابا سنی چودہ سو سال تو باب بھی آپ دی قبر جو عشق تھی انجھیں چگاریاں نہیں کر دی اللہ اللہ سلام اللہ میں پھر معافی منگی میں کہتی پاکستانو آیا باگ ساو میں ہم آنا کام وز کام میں نے سلام تو فیش کرتا ہے اللہ اللہ پہلے اتھا میں میں نے اکرانٹ لگیا میں پچھے ہو گیا میں پھر سمجھ گیا اقبال یہ کس کے عشق فیض عام ہے رومی فنا ہوا عبشی کو دوامے حضرت بلال ویخ کے حضور نعرہ کیا ہے ہسی یہی کہہ دیں او چور آیا ختم نبو ودہ ڈاگ دو آیا کہہ دیں نہیں 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 ساڑا لیڈر ہے تینوے لیڈر مبارک سانو ایمان دتا قازم تاجدار ختم نبو ہسی کہہ دیں آو ممتاز قادری دا قاتل آیا آو مسجد آنے سپیکر لانا آیا آو زینب دے پہو دے سپیکر بنکرانا آیا اللہ کیوں نہیں 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 اینجلی نا اے ہی تا گھلے اے سا تو آنو دوسری طرف لانا چاہتے ہیں تو آڑا جڑا اے نارے نا لبیگتے تاجدارے اے تمباب ناروی زیادہ کام اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک توجہ جی توجہ موٹا سی نا جی بے شار بے شار اور نسی جاوے بدر والے دن توجہ اے تو ڈاکٹر سے شفیق مینی صاحب ایف سی آڑے کو پوچھ سکتے ہیں نولہ کیوئے کیا شیطان جیڑا پورا زینہ ہے انہو بدر جلہ گیا کافرہ نو کہنے لگا مہت وڑی نانا تی فلمہ تراتل فیتان نکس آلہ آکے بے جدو ویکھے نے جبریل بھی آگئے گھوڑا پکڑا میکائیل بھی آگئے اسرہ بھی پھر نکس آلہ آکے بے پھر پچھلے پیرہ تھے نسیہ انہوں نے کہا اے تو دہ سالو دیکھ کے لئے یہاں کدھر جا رہے ہیں پتروں جیڑا میں گھوڑ بڑھ دا دیکھ رہا تو انہوں نے پتہ ہی کوئی اے ایف سی آڑے دس سکتے ہیں فیضاباد گھوڑ بڑھ دا کیوئے کیا یا پولیس آڑے دس سکتے ہیں انہوں نے کہا خاف اللہ توبہ توبہ کہڑے دے جیڑیل بھی گھوڑا پکڑ کے آگئے پتروں ہونگی بڑھ دا ہے شیطان نسے آتھو اتنے ہی ہوندہ شیطان بندے نو حضورت نے آر غداریاں کرا کہ پھر نس جاندہ ہوندہ اللہ اے میری گھر یاد رکھنا اے بدر ایچنج ہویا نے پھر ہوتے کیا انہی ہے خاف اللہ میں نو تر رب گلو ڈر لگ دا آج حضورت نے آج لے ان کی پناہ ہاں اے قدیب جدو شیطان انہا نہیں کھڑا ہویا تھے شیطان دے چلے تو اڑے ناکے میں کھڑے ہونے شیطان حضورت دشمن انہا شیطان کھڑا ہو سکیا نہیں ہویا تھے جدو فیض آباد اسی بیٹھ رہے تھے ساڑھے مقابلج بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سا دو ایف سی والے ہیں ساڑھے چھپ دے اٹک دے چھپ دے او کہنے نے مولی خاتم انہوں مل کے اسی دسنے آنکے بھائی اسی کیوے کیا میں جی پنڈ یہ کوئی نہیں لمبے وقت واسطے ہونا کہ اسی پنڈ آ کے انہوں دسنے آنکے کیوے کیا صرف انہوں دسنے اور میں پھر تو انہوں دسنے گا انہوں کیوے کیا اے اندہ بھی کوئی غلطی نہ کرے حضورت دی ختم نبوت تو تے اسی دو نمریاں کرن نہیں سیکھ گئے جی جی اے اندہ بھی یہ غلطی کوئی نہ کرے جڑا حضورت دی پولیس آڑے ہو سن لیا جدو حضورت دی ازت دیگار لاوے اپنی وردیاں لا کے واپس اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ ایک کوئی مسئلہ نہیں انہ دی مانے میں گودج لبیک دے نعرے لائے تھے میری مانے میں یہی میں مولوی بڑھ گیا ہے نا وردی پاہ لیے گلت ایک ساڑیاں ماما سانو لبیک دے نعرے دے گودج پرورش پائی ساڑیاں ماما جدو لبیک دی سانو گھٹی دیتی تا پھر مولی خاتم فیض آباد حضورت نبوت داری کی بے کر سکتا سانو انہاں کتنی حضور پیش کشاں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب اس مذاکراتی کمیٹی دے چیئرمین پوچھو انہاں کو کتنیا کوششیں ہوں یہاں انہاں نکیندے سانو مولویوں کوئی راہ وچھو کٹو جی کوئی وچھلا راہ کٹو اور کی تسی ساڑے مگر پہنگا کوئی وچھلا راہ کٹو اے واپس آکے نا تھوڑے تھوڑے بھی ڈلے ہو جاندے سانو انہاں چامہ پی کے اللہ 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 اے ویسے میں خوش طبیح کر رہا جی جی میں انہاں تے پابندی لا دیتی میں آگا تُسی انہاں تا پانی بھی نہیں پیڑنا ہے اے ہائے 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 میں آگا تُسی انہاں تھی چاہ دے اندر ہے ڈی آز تکسیر ہے ایسی تو انہاں اٹھا بم بڑھا کے پیج جائے مڑھ کے تُسی خالی آ جاندے اللہ ہاں اتنے پلی تھی اتنی تُسی اے وہ کمرانہ تھی قرب جڑھا ہے کتنا خطرناک ہے اے نہاں نو اسی میں کیا ہوں انہاں نے پھر میں انہاں آکھ کے آخری دن کیا ہوں نے کہا جی بارہ وجہ اپریشن ہونے ہیں میں انہاں کیا ہوں جا کہ کب ہو نو وجہ کرو اللہ بارہ تو بہت دیر انہاں اس تو پہلے ہسی حضورتی بارگاہ بچ حاضر ہونا چاہتے ہیں ہاں جی لبے کوئی بھی شعر کوئی نہیں حضور کی بات کرو لبے کی بات کرو اے تے کوئی شعر کیا ہوں جی اللہ بیٹ دیکھو نعرہ کافی کہنے شیر آنے اسلام کوئی توجہ بیٹھ بات سنو حضور دی گالنے چل رہی بات سو نعرہ حضور دی لائی آو توجہ توجہ جی بات حضرت بلال جو تو ویک ہے نے وہ ٹھولا نسی جاوے بڑا اوکھا نسی جاوے نسی کھا کھا کے حضرت بلال نے جڑا نعرہ لایا صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا اِن نجا امیہ حلق بلال فرمایا جا آج امیہ بچیا تے بلال نہیں بچیا لما پاؤ انو فرمایا جا آج امیہ بچیا تے بلال نہیں بچیا انو لمیا پاؤ کیا ہاں جی یہ اسلام ہے ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ظالم اگر آئے نظر کارِ ذل جلال بن کیا ہوں جی ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ظالم اگر آئے نظر کارِ ذل جلال بن خدا کی آگے سر جھکا کہ سر کشوں کا سر جھکے قضا ستم گھروں کی ہو ستم زدوں کی ڈال اللہ 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 ستم زدوں کی ڈال ستم زدوں کی ڈال ہاں جی میں تو انہیں سچی گل کر رہا ہوں اور باٹی چاہو ایک بیوہ عورت سی تھی ہو دیں تو رزانہ بچے نو آکے تنگ کرن انہوں بھی تنگ کرن ایک میں پیغام بجوایا کسی تھی چون نہیں ہوئی دوبارہ ہو دیں گھار کوئی چھاپا مارے اللہ میں آکا تسی ہون وقت تو جان آڑا ہے ظلم تھی پنجیسی توڑ دینے انشاءاللہ ہون بیوہ جڑیان تھی یتیمہ دیں اور پرلانے دیں ویڑے جان لگیں اور ظلمانو نت پون دا ویڑا آیا دیکھو دیکھو کون آیا اے میں اپنی طرف ہو نہیں اے افضل الخلق بعد الرسل دا خطبہ بھی یہی ہے اسلام کا مزاج بھی یہی ہے سیدنا ستی کے ایک پر دا پہلے خطبہ یہی ہے یا یوہ الناس فَإِنِّي قَدْ بُلِّتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنَّ احسَنْتُ فَآئِنُونِي وَإِنَسَاتُ فَقَوِّمُونِي اَسْسِدْقُ اَمَانَةٌ وَالْقَزِبُ خَيَانَةٌ وَالزَّعِفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى اَرْجَئِ الَيْحَقَّهُ انشاءاللہُ تعالی وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ زَيْفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُزَ الْحَقَّ مِنْهُ لَا يَدَوْ قَوْمُنَ الْجِحَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا خَزَلَهُمُ اللَّهُ بِالزُلْ وَلَا تَشِيُّ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْم إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَا حَتِّيُّنِي مَا عَتَاتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَا سَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا تَعْتَ لِي عَلَيْمُ سَلَا اللَّهُ آپ نے فرمایا وَالزَّعِفُ فِيقُمْ قَوِيُّنْ اِنْدِي فرمای جسدیق حضور کے خلیفہ بنے تو سن لے جو آدمی کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقت والا ہے اللہ تینہ دن نزدیک جڑہ کمزور ہے پر فرمایا جو آپ نے آپ کو کمزور سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے طاقتور ہے یہاں تک کہ اس کا حاکم ہے اس کے دروازے تک پہنچا کیا ہوں جی فرمایا جسدیق اصل تھے آپ اشارہ کیتا ہے نا سپر پاوراں دی طرف اپنے معاشرے وچ بھی جڑے ہیں فرمایا دو سپر پاوراں صدیق دا خطبہ سن لے من تُسی سمجھتے ہو اسی طاقتورا فرمایا آپ صدیق خلیفہ بن گیا ہے میں تم سے یہ سلطنتیں چھین کر واپس لے ہوں یہ اصل آپ کا خطبہ تھا یہ ایٹم بام سے بھی زیادہ بڑی دھمکی تھی دو سپر پاوروں کو اور ابھی تو مدینہ پاک پہلے لشکر سے بھی خالی ہو رہا تھا اسامہ بن زید کو بھیجا جا رہا تھا مدینہ تو خالی ہو رہا تھا سب کچھ ہون دیاں میں کہا اکبال ایٹم بام ہون دیاں برمندیاں بچیاں کیوں لٹیاں گئی ہیں یہ کوئی جواب ہے بڑھ دائیں اور قدوں تک تسی بیٹھے رہو گے امریکہ آکے بچانے ہیں برمندیاں بچیاں شام دے وچ خالد بن ولید دے مزار امریکہ آکے بچانے ہیں حضرت سیدہ دا زینب دا مزار امریکہ بچانے ہیں وہ ایسے کرنی دا مزار امریکہ بچانے ہیں حضرت یونس علیہ السلام دے مزار اوون جیڑے گر چکے ہیں گر چکے ہیں تے قیامت والے دن خالد بن ولید جی بلالے ہیں نیٹم بم آڑے نو دس ہوئے وہ چھپا کے رکھے رکھے اسی تا اسلام دے خاطر جسم چھلنی کرا دیتے تسی خالد دا مزار بھی نہ بچا سکے اللہ اللہ اے تے تسی لبیک گناہ کھڑے اوہ قسم با خدا پوری دنیا اینجن ہوئی تے تسی میں نے دسنا اسی کچھ نہیں کرنا اسلام اپنی پاور بکھانی لیکن پہلی شرط ہے اسلام دی من کی کوئی بدر جائز ہے تس چودہ سو سال تو بعد بھی فیضہ بعد بھی تسی بکھے نہیں آپ امریکی پتہ کیا کہتے ہیں کہنے لے وہ مدرسہ بکھا ہوا جتے مولی خادم پڑیا انہیں چودہ سو سال تو بعد پھر اسلام دی تاریخ زندہ کرتی اللہ ایک بال پر آپ پر پچھے نہیں اٹھیا اور دس ہو یار ہر چیز برس رہی سی تے اوہ دا غم میں ہی ہو دے چہرے تے کوئی نہیں سی ہزارہ پندے اوہ دنال کھڑے سن جب بڑے ٹٹے ہوئے دند ٹٹے ہوئے تے خون بہرے سی تے وہ علاج نہیں سن کراندے وہ کیڑی پاور ہے انہیں چودہ سو سال تو بعد وہ اسلام دی پاور پھر شوکر آدیتی وہ دس ہو یار کیڑا مدرسہ ہے جدہ بچویر چہرتی بھی بندہ بیٹھا ہوئے تیتنا دلیر ہوئے کیا سوک ایس لیک کی بھی کہوے تاجدار ختم نبو زندہ بار زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو دیکھو دیکھو کان آیا اینج نہیں بچو ہاتھ چک کرانا اینج دین آیا دیکھو دیکھو کان آیا دیکھو دیکھو کان آیا دیکھو دیکھو کان آیا تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو زندہ بار زندہ بار زندہ بار توجہ پتہ ہے میرے آواز اتنی کڑک کیوں ہیں اصل بتا کی وجہ ہے کہ میں بارہ آزار شیل وچ بھی نارے لاندھر ہیں اے پھر اقبال دی غلط شیر میں نے سمجھ آیا کہ شکوئی عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول ہیں فقط بردِ حر کی تکبیر ہے اقبال کہنا میں اللہ اقبار دیا تکبیران تھا قائل ضرورا لیکن تکبیران اگر دو ہی قبول ہوں یا ان کے ادھر شیل نارے ہوں میں تو انہیں سچی گل کر رہا اس واسطے کہیں کہیں تو لانا سی تو نہیں لانا سکتے میں کہہ پہلے بارہ آزار شیل کھانا شرطے پھر لگ دا نارا بہت فیضہ بات تو حضری لوا کے ناس آئے پھر تاجدار ختم نبوت دا نارا تہتھو انہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی قدیم آیا محمد عربی قدیم آیا نارے مو بھرے آگیا نارے جناب حضور دا نام آبارک آگیا نارے دین مبارک آگیا جس دین واسطے حضور لوگوں پتھر مارے جس دین واسطے حضور جنگہ میں تشریف لے گئے جس دین واسطے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے جس دین واسطے مالمیلی مقام دا سر کٹ کے لوگا نیزے دے چاٹ دیتا جس دین واسطے جنگہ یرموع کے جنابینہ صحابی بھی چلے گئے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے جس دین واسطے محمد غزنوی سومنات دا مندر توڑ دیتا میں نو پیر صاحب دس رہ سن نہیں وعدہ نہیں کھڑے ہو کے حضور کس واسطے سی وعدہ کرنے یہ تے دلان دے سو دن ووٹ رسول اللہ دے دین نو دے رہا دل کوڑ پہلے پوش توجہو توجہو دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے ووٹ کنو دے رہا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس گڑی نو ووٹ دے رہا ہے کہ ناموس رسالت نو ووٹ دے رہا ہے پتر دی نوکری نو ووٹ دے رہا ہے ختم نبوت دے رہا ہے کانون نو دے رہا ہے دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس جی گال ساری سرکار دیئے گال ساری سرکار دیئے تاج دار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد دل تے ہاتھ رکھ میں اور شیر پڑھ کے نا پھر گالا کے چلانا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جیش کے نبی نہیں سینے وچ ودرازی مانگ دا مطلب کیا اللہ پھر کی مطلب ہے نمازہ تو اگلی گال بڑی ڈاٹی ہے یہ تھے پاک نبیدی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا جا اتنے نقصان دا مطلب کیا اللہ نکی چادر تان کے سو گئے آنے نہیں سونا اینڈ کر کے ہمیشہ حضور دی عزت دی گل کرنے انشاءاللہ اینڈ کر کے انہوں نے کہا باس آئے پچھے آٹھ اب گل حضور دی ہونی حضور دی عزت دی ہونی حضور دی ختم نبوت دی ہونی تے گل بوں ڈاٹی ہے جے میرے آقا و مولا نے کبرج فرما دیتا نا تم بدرج میرے ناکی آنا سی ٹکڑے کی کرانے سن تو تے ایک پرچی میرے دین میں نہ دیتا اللہ جے یار نبی خلیل اللہ امن تو نہ دی اگ واسطے دور بے کے چھپکلی پھوک مارے رب تے غزب پڑو دی پوری لپیٹ جو دی نسل آ جائے صرف نبی دی واسطے جلائی گی اگ نو پھوک مارے تے جڑا خاتم النبیین محبوب دی ختم نبوت تے عملہ کرے اللہ اللہ گال بڑی ڈاٹی نے حضور دی ہے شانہ بہت اگو جا کے شروع ہوندی ہیں آہ تو آڑی میری فکر سوچ اے تھلے بہت اے بہت تھلے آڑی گال لان اے مولوی ہیں جناب کیا بنا تھے بہت کے بک بک کر دیں نا نو سمجھ ہی کوئی نہیں حضور دی شان بہت اللہ اے تو بس قیامت والے دن پتہ چلے گا نا کہ رسول اللہ جس وقت جلوہ گھر ہونگے آہ 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 جی اے بہت آڑی گال نے جے میں آگے چشتی صاحب نے سنایا کہ حضرت حاطب ابن ابھی بلتا جڑا خط لکھے اسی نا خط لکھے جڑا حضور نے منع کی تا سی مکہ والے انہوں نہیں دستنا اسی مکہ فتح واسطے آ رہے ہیں یہ نا خفیہ خط لکھ دیتا حضرت حاطب ابن ابھی بلتا نبی علیہ السلام نے مولا علی نے فرمایا علی تُسی جاؤ زبیر بن عبام جان مقداد بن اسود رودہ خاخت ایک زنانی جا رہی او دیکھ کڑ خط ہے او خط لیا کہ آؤ زنانی بھی گرفتار کر کے لیا ہو مولا علی فرما نے جس مقام تے حضور نے فرمایا اس سے مقام تے زنانی جا رہی ظاہر ہے جس ویڑے صحابہ گھوڑے سوار ہوئے گھوڑے دوڑائے اس ویڑے تو زنانی ہوتے نہیں سی نہیں جا رہی جس صحابہ کہنے اس سے مقام تے مولا علی فرمایا خط کڑ کیوں جی انہیں کہا خط تے کوئی نہیں پتہ مولا علی کی فرمایا فرمایا ماں کذب رسول اللہ و ماں کذب نہ فرمایا جو تیرے موں سے بات نکلی وہ ہو کے رہی فرمایا حضور فرما رہا ہے تیرے کوئی خط ہے توں کی میں کہنی خط نہیں حضور بھی فرمایا دوسرا ہے ماں کذب نہ اسی جھوٹ نہیں اسی بھی نہیں بول رہا ہے حضور نے فرمایا تیرے کوئی خط مانگ رہے ہیں خط کڑ انہیں کہا خط کوئی نہیں سنو جی اگر مگر چون کیسے تھا تو حالات مطابق لمیاں پہنڈا رہے ہو آہا آہا آخلاقیات آخلاقیات بتانے والو آہ مولا علی یہ نہیں فرمایا عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں مولا علی پتہ ہے کی فرمایا فرمایا خط کڑ لنو جرہ جرہ دا یو جرہ دو لنو جرہ دننا کا غرنہ علی تیرے کپڑے بھی اتار کے خط کدر میں کدر وصول کرنا اللہ اے گال بڑی ڈاڑی اللہ فرمایا علی نہیں جاگر کہہ سکتا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا خط نہیں ملا فرمایا خط کڑ تیرے سامنے علی کھڑے آ اگلی آپ نے فرمایا جے کپڑے تو بعد بھی تیرے خط نہ ملے آ تیلنک تو لننا کے علی تنو قتل کر کے تیرے ڈٹی جو بھی خط کڑے گا خط تیرے پھوڑے اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکوم یہ ہے جی چوکے ایسے تھا تو چوکے ایسے تھا چوکے ایسے تھا تو چوکے ایسے تھا چون چون ناروی ایمان ہوں مولا علی فرما نے جب میں انہوں دھمکی لائی نہ ہوتے جوڑے میں چونے کڑ کے خط دیتا ہے اللہ جوڑے میں چونے خط نکڑ آنے ہیں اگلی آپ کوئی علی کھڑا ہوگئے اللہ تاجدار ختم نبوف توجہ میرے آقا نے جب خط کھلوایا نہ ہوتے لیکن سی انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط سننا نہ رہا ہے اس تو بات جڑا میں نتیجہ کر رہا ہوں بھی تسی ویکھنا کی بن دائے آج ختم نبوفت پر ڈاکے کے بعد قوم کو مسئلہ سمجھ نہ آیا حضور نے خط جدو کھلوایا تھا لکھیا سی انہا رسول اللہ کب توجہا الیکم بجیشن کسیل یسیرو نا بجیشن کل لیل یسیرو بسیل واللہ اکسیمو بھی لاؤ سارا الیکم وحدہ لنصر اللہ تعالی آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ تو آنی طرف تشریف لے آن لگے مکہ حضور اتنا وڈا لشکر ہے جو میں رات ہوں دی جانی لشکر یہ انتہائی کوئی لشکر اتنا وڈا ہے یسیرو یسیرو کا سیلے انجے چلنا جو میں پانی آڑا توفان چلنا اگے پھر فرمایا قسم با خدا حضور اتنا وڈا لشکر لیکن نامی آمن حضور تنہا بھی آمن تے اللہ اپنے حبیب دی مدد ضرور کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ ناصرُهُ وَوَلِيُّهُ ہاں فرمایا مجھ سمجھنا اللہ ہی اپنے حبیب کا مددگار بھی ہے اور اللہ ہی اپنے حبیب کا ناصر بھی ہے معامل بھی ہے اللہ اس خاتج کیوئے جناب دھمکی ہے مکہ والے انہوں بڑی بڑی دھمکی لیکن چونکہ حضور تھی منشاہ دے خلاف خط لکھیا ہونا تے حضرت عمر جلال اچھا گیا ارز کیتی حضور اجازت ہوئے تمہیں دی گردن لا دے ہوا اللہ 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 آہ اے بخاری وچ الفاظ اور وی این میں ادب دی وجہ تو نہیں صحابی دے بارے گل کرو اس خاتج دے دسو اے دے کیے اے دے تے حضور تا دب دبا لیکن فرمایا اللہ نے قرآن دی میں آج یا ایوہ قرآن اللہ نے ایت نازل کر دیتی فرمایا اللہ تتخیزو عدو بی و عدو بکو مولیہ مناو میرے معبود دے غلامو تُسی میرے دشمنانو تے اپنے دشمنانو یار بنانے ہو تُسی خط کیا ہو نکیا انہوں اے تے یار کوئی نہیں بنانا لی گال سا اے دے تے یاری یاری گال لی کوئی نہیں سی اے دے تے دھمکی سی لیکن فرمایا میرے حبیب دی منشاہ دے خلاف تُسی خط قرآن دی ہے سورہ منتحنہ شروعی تھون دی اللہ دا دشمن کون ہو سکتا جی دشمن دے وہ رسول اللہ دے سن رب نے اپنے حبیب دا نا اٹا کے دس سے فرمایا قیامت تک جنہ میرے حبیب نا دشمنی کی تی انہیں میرے نا دشمنی کی تی آج اللہ رسول دے دشمنہ نے دوسری پرچیا دے کہ کنوں رازی کر رہے ہو کیوں جی میرے آقا نے فرمایا فرمایا حضرت حاطب ابن ابی بلتا بدر شریک ہو چکے بدر اچ میدانِ عوض جنہیں حضور میں تھے پتھر ماریا اے جدو آئے نا بیکھیا کہ حضور دے تو خون بے رہا تھے چیخ ماری عرض کیتی حضور پتھر کنے ماریا مائے فلانے نے عرض کیتی حضور اور کدھر گیا حضور نے اشارہ کیتا تھا حضرت حاطب ابن ابی بلتا فرما دے میرے کوئر وص نہ ہویا میں چیخ مار کے پچھے دوڑیا تے اوہ میں نو ویک کے نسیا تے میں کہا کمینے ہا حضور پتھر مار کے نسیا کہا دے میری شے میری آواز دب دب اتنا سی کیوں تھی اوہ دا گھوڑا بھی روکیا اوہ بھی روکیا جاندہ ہے میں انوہ تلوار ماری اوہ دی گردن کٹی اوہ دے واران تو نپیا تے رسول اللہ دے سامنے آگ پہ دا سر سٹیا میں کہا یا رسول اللہ اینے پتھر ماریا اللہ 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 اینے پتھر ماریا تے میری آقا نے فرمایا رضی اللہ عنکہ مرتین حضور نے دو باری فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے اتنی شانوں کے باوجود بھی جب حضور کا راز افشاہ کیا تو حضرت عمر کہلے گے میں اس کی گردن اتار دوں اللہ یہ تو حضور نے فرمایا فرمایا عمر تے پتہ نہیں یہ بدری ہے یہ مات کوئی سمجھے جی حضرت صاحب پڑے پڑے حضرت صاحب ان اندر بیٹھے رہے ختم نبوت دی خاتے عدس کےڑی حضرتی میں نے ہی عدس ختم نبوت دی عملہ ہوئے پیری چل رہی ہوئے میں نے ہی عدس دی میں نے ہی پڑھنا چاہ دا صحابی کوڑوں تو ختم لکھیا گیا ختم ہی حضور دی میں نے چھے لیکن مرضی رسول نہیں سی اللہ دی رسول دی مرضی نہیں سی صاحب حضرت عمر ترجمان نبی ہم زبان نبی تو کہڑے دین نیاست آیا دین پڑے ہو حضرت صاحب مجبوری تھے وہ یورپ کے دورے پر گئے ہوئے تھے میں کہا یورپ دے پونڈ وڈے سامن یا رسول اللہ دی ازد تو تے بینا وڈا کام سی ایک طرح ظلم کیتا نہیں دوسرا جناب گلن کرتے اور لبیق دے خلاف لبیق یا رسول اللہ تو پوری دنیا امت مسلمان لبیق 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 نار انہوں نے بھائیوں کتھے جا کے نارے لائے ہوتے اسفینے جا کے مسجد دنیا دا ناروے تھے اے نوجوان توڑے گجرات تھے جس علاقے تھے انہوں نے ہوتے یورپ ایچ تھر تھلی مچا دیتی لبیق دے نارے ہیں انہوں نے یہ تھے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہیں آیا پھر ساڑے خلاف ایک گلہ کر رہے ہیں یہ پیسے لے لیں تیرے پیو پیسے دیتے ہیں یہ تیرے پیو دیتے ہیں تھی آگے وصول کر تو تیرے اپنا مزاج چاہ دی پیالی تھی وکڑناڑا تو انہوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلامان دے مزاج کے وے اور انچاہ دی پیالیاں تھی وکڑناڑے ساڑا مزاجے وے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نا یہ گلے مو پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار بھی نبائی یہ مسئلہ تو اتنا حساس ہے ختم نبوت والا سیدنا صدیق اکبر اپنا بڑھائی ہویا قانون خود توڑیا جدو آپ خلیفہ بنے تھے فرما آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسے جنگ اچھ نہیں جائے گا اے حضور تبرکاتا اے شہید ہو گئے تھے پھر اسی جنل زیارت کسی نہیں کروں گے لیکن جدو مسلمہ سی عزار دلشکر لے کے آیا منکر ختم نبوت یا مامج تے سیدنا صدیق اکبر اپنا بڑھائی ہویا قانون خود توڑیا فرمایا انہاں بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے اشرہ مبشرہ ہوئے بلال ہوئے کوئی ہوئے پہنچو حضور دی ختم نبوت وز اللہ اے بھی گل بڑی ڈاڑی بتایا حضور نے کی فرمایا آج جیدے ساڑی تقریرہ سنن کے باہر مذاقع کر دیں فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ کَمَا تَسْخَرُون بھی ہے جنابِ نُوح علیہ السلام جدو کشتی بنا رہے سنن تے قوم مذاقع کر دیں سی قرآن میں بارویں سپارے چاہے آجی اوکینسن ہے انہیں خشکی تے کشتی چلانی ایڈی وٹی لفظ کی ون جی میں انہیں عدب دقیر ترجمہ ہے اور میں آسی بھی اس دن توڑا تماشا بیکھاں گئے آج تسی ساڑی مذاقع کر رہے ہو نا پھر جدو پانی آیا پھر مٹکے جب بند ہو گئی قوم مٹکے تے پھر رب العالمین ہوا بھیج دیتی ایک مٹکے جی فلانا مرتاد کوان سی دے دوسرا اب اللہ رب العالمین فرمایا دو میں ہوا اے کدنوں زور لے آتی دو میں مٹکے جدو ٹکرائے نا تے وچو مونو علیہ السلام دا منکر نکڑیا تے فرمایا ہون پتہ لگے ہی کہ میں کشتی کے دے تے چلانے سے اے جیڑے بار جا کے مذاقع کر دیں نا ساڑی گفتگو دیاں دیں جی ہے نا مولویاں کی کرنا ہے بڑی ڈاڑی حدیثیں پاکے میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں جنہ دین نا مذاق کیتا ہوں نا نا بھی مذاق ہونے ہیں کیوں جی اور کس طرح ہونے ہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا جنت دروازے تک کچھ لوگوں نے لے جائے جائے گا اندر ریکھنگے خالد بن ولید کھڑے صدیق اکبر کھڑے حیدر قرار کھڑے امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے سلطان الہند کھڑے داتا علی حجویری کھڑے خاضی علم الدین کھڑیا انتاز قادری کھڑیا حافظ عدیل کھڑیا بڑے بڑے شیر کھڑے انہیں انہوں نے کہا چلا ہو جی دنیا تیوی ایسا کچھ نہ کیتا جنت تیوی جوی اینا نال جان لگیا میرے آقا نے فرمایا جدو دروازے تیو لوگ پہنچن کے دروازہ بند کر دیتا جائے پھر انہوں نے واپس جائے گا جلو اے تا تو انہوں نے جڑا تسا مزاق کی تا سی نا دنیا تیوی نا اے تو آڑے نال مزاق دا جوال باز آؤ درو خدا سے تسی نہیں تسی تا حضور دے غلام ہو نا میں تو آڑے نال نہیں تو آڑے وچ کسے بندے نہ بھی میرا خطاب نہیں انہیں نالے جنہا کلمہ پڑھ کے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آیا انہیں نالے میری گلے درو ورنہ آدھی راتی تسی کت ہو کے تو لکھا روپے میں رستے جیس آب لارے سی تو آڑے صرف پیٹرول ساڑ کے آئے ہو نا اے لکھا روپے آج دے بندے اے لکھا روپے آسی کرونا تک کم چلا جاندہ تو آڑے تے جلے ہو قیمت ہی کوئی نہیں اے قیامت والے دن حضور بلان گئے اس دن پھر تو آڑے یہ ساری چیز ہیں دی قیمت پہنے ہیں انشاءاللہ قیامت والے دن جیڑے لبیک دا نعرہ لگڑا ہے تسی سوچیں اوکے میں لگڑا ہے تو آڑی کوئی قیمت نہیں واللہ تو آڑی کوئی قیمت نہیں پوری دنیا تو آڑے کوئی خوف زدہ ہے آسی گناہ دار ضرورا غدار نہیں غدار نہیں پاکستانی قوم اس وقت پوری دنیا تو قیادت کر رہی ہے جمن بھی لٹے آگیا شام بھی لٹے آگیا عراق بھی لٹے آگیا افغانستان بھی لٹے آگیا اردن بھی لٹے آگیا کی بچے ہیں ساڑے کوئی ایک پاکستان نے جیڑا پوری دنیا نو کھٹک رہا ساڑے کو ایٹم بم بھی ہے ایٹم بم دی حفاظت اللہ بیک والی کر سکتے جی اے جیڑے کیے بھلا میں جیڑا آپ تسی امینے بڑھاؤ پیر صاحب نو تے پیر صاحب جدو جانگے نا سملی اسی انا نو کیوڑے دی رسی وٹ کے دے آنگے تے انا نو عرض کرنگے حضور جیڑا پاکستان تے اسلام دے خلاف سملی ممبر بولے اسی تُسی مشکاں باندینی آنے کوئی تقریر ہو دے خلاف نہیں کرنی انہوں تُسی پرسین آڑا باندینے ہیں شامی ساڑی گھٹی آئے گی انہوں لے آئے گی پکی گا پاکستان کا کھاتے ہو اس کے خلاف بکواس کرتے ہو پاکستان اسلام کی خاطر بنا ہے ورنہ تو تم آج کیا سے کیا ہوتے ایک پاکستان بیٹھ کر کیبلوں پر کہتے جی انڈیا یہ ہوتا ہے مدینہ جا کے رشتے کر پاکستان تے صرف محمد عربی دیکھ علامہ باستے بڑھے اسلام باستے بڑھے ناموسی رسالتی حفاظت باستے بڑھے حتم نبوت دیکھ اللہ منان باستے نہیں بڑھے حضور صدی تیر نہ ہو گیا دوسرے دن میں دو چار دیا مشکاں باندھ کسی جاتو گڑی ہی پایا رہا ہے کدھر لے جا رہا ہو اور وہ کہتا انہوں گھنڈا سے ایک باڑھر تے لے جا تا انہوں پاکستان موافق جی نہیں آیا تا انہوں اسلام موافق جی نہیں آیا تا انہوں تے انہوں نے والے کر رہے ہیں جا کے جا گولڈن ٹیمپلج دو دن سکھا نا تاں جی مودی نا جیڑا وٹا مندر بنے آؤ دبائی بنا رہا ہے سب کچھ بکا تھا عزتِ اسلاح بھی بکی دبائی دے میرا میں کی گاڑ پھر کہتے ہیں مولی خادم گاڑاں کڑتا حضور ان مندروں کو گرانے کے لیے آئے اور آج تم عرب کے مال سے مندر بناتے ہو انشاءاللہ اللہ بیہ کی حکومت آئی تاں سے تو ہڑ کوئی پتروں حساب لے رہا ہے انشاءاللہ اتنے تو ہڑے کوئی پیسے ہیں مسجد بنواؤ مندر مودی نا خوش کر کے کنوں خوش کر رہے ہو وانا المساجد علیلہ مسجدیں تو اللہ کی ہیں بتا تو مندر بنا کر کس کو خوش کر رہا ہے اور پھر اسلام کے دعوی بھی کرتے ہو درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو اسلام کو تمہارے جیسے غداروں کی ضرورت نہیں ہے جنگِ قادسی ہے جنگِ قادسی ہے تو سی ہونٹ میں اتنی کلنا ہے لو جی جنگِ قادسی کا آخری کال سن لو بابیو رہاں تو تقاضی تو وٹا ہے وہ مڑ مڑ کھڑے ہو رہے ہیں توجہ جی میں اور بابیو رہتا ہوں اللہ جی توجہ مسلمانہ دا مزاج گلیاں مالے نہیں ہوں دا چشتی صاحب کہنے دیں وہ گل سنا جاؤ قادسی ہے پتا ہے نہ بہوں وڈی جنگ ہوئی حضرت عمرہ دے بارے بڑے پریشانگ آنے روزانہ کئی کئی میل مدینہ منورہ تو اس راستے پیدل چل کے آنے سن بھئی کاش کوئی بندہ کو آوے کہ میں نے دسے قادسی ہے فتح ہو اللہ ایک دن ویک ہے تھے ایک اونٹنی سوار وہ حضرت عمرہ نو نہیں سی جان دا ایک اونٹنی سوار بھجائی آوے اونٹنی آپ نے فرمایا اوہ کیے گالے انہیں کہا ہٹو پچھے میں عمرہ نو دسنا قادسی ہے فتح ہو گیا حضرت عمرہ فرمایا اچھے میں تیرے اللہ نستان تو میں نو سنائی آکے جن فتح ہویا انہوں نہیں سی فتح عمرہ یہی ہے کہے جا یوں ہی جانے نہ توان سے کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش ہے زبان سے جدو مدینہ امہ اتنے کئی میل حضرت عمرہ پیدل نال نستر ہے موٹنی سوار دینا انہوں اے نہیں کہا میں ہی ہمارا جدو مدینہ منورہ پہنچے تھے حضرت عمر لوگا کہا اسلام علیکم یا امیر المحب انہوں نے کہا اے عمر انہوں نے کہا ہاں میں ہی ہمارا نا یار انہوں نے کہا تسی میں اتھے نہیں دسے برمایا نہیں تو اپنی ڈیوٹی دیایا نا میں تنہوں روکنہ نہیں سی رستے کیا ہوں جی پروٹوکول کے بغیر کیا ہوں جی قادسیہ دو فتح ہو گیا نا گالت اے میں اے تو معمولی جی تو انہوں نے سنائی قادسیہ بوں وڈی جانگ ہوئی بوں وڈی جانگ ہوئی حضرت تمہارے تھے تاک فرمانزن درمیان ہوئی کوئی دیوار آ جا رہا ہے ایس حضرت تک کل بڑے دور چلی گئی سی پتہ کی دی سوئے وجہ تو فتح ہوئی جی حضرت ابو محجن سکفی دی وجہ تو فتح ہوئی آپ نے نا تلوار آج پکڑی تے گوڑے تے بیٹھے لکھان دی انہوں نے دی صفہ سن آپ دوڑا دوڑایا تے آج تک 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 اللہ آہا اہاں جی انہوں نے دی یہ صفہ کٹی آج میں تُسی پٹھے نہیں کٹ دی اے نہیں سی کھو کہ کھڑے ہوئے سن آجی کٹ لاؤ کٹ لاؤ اے نہیں سی مزد تُسی سمجھو آجی پٹھے تھے انجی بیچارے ہو اے نہیں سی آہ پورے کرو فارنال تلوارا ہوں تھے ہر شہ لے کے کھڑے سن لیکن محمد عربی دے شیر دے سامنے انہوں نے کچھ کھڑ نہیں سکتا یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراؤ دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے اللہ توجہ جی جہاں تُو کادسیہ فتح ہو گیا نا تے ہنو پتہ ہو سپر پاورا سن ہونا دے خیمیں بڑے وی آئی پی قسم دے خیمیں تے بڑے ہو تے کالینہ بچھیان تے حضرت سعید بن ابی وقاس نے حضرت زبیر بن عوامنو بلایا تے فرمایا بڑے صحابہ زخمی ہو گئیں آج بڑے ارام تے کالینہ بچھیان ہونا دے خیمیں آج سارے زخمی صحابہ تے تابین ہونا خیمیں سواو تاکہ سویر تاکہ نا دے زخم ٹھیک ہو جا آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اسماب بنتے ابی بکر سیدنا صدیق اکبر تی بڑی سابزادی نا دے نکاو چند اے حضور تے ففی زادہ زبیر بن عوام اے نا دے نکاوش صدیق اے خان پیندے جگڑے تا با دے چلے نا جی صحابہ تے آلے بیتے صدیق اکبر تی بڑی دی جڑی حضور تے ففی زادہ زبیر بن عوام تے نکاوش تے نکی دی حضور تے نکاوش کیا ہوں جی حضرت عاشق صدیق بندہ پھر صحابہ صدیق اکبر تے بارے گل کرے توبہ 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 صدیق اکبر جس گھوڑے ہوتے سوار ہیں اس نے جڑا پشاب کیتا آنا توجہ جی یہ تو موضوعی دوسرا ہے نا جی یہ تو پھر تاجدار صداقت کانفرانسو پہ تو دے میں ایک گلہ بیان کروں یہ تو ویسے آج زمنا میں گل کروں آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کوڑ پوچھ کے آنا اسی زخمی صحابہ تے تابین انہ دے خیمہ سوا دے یہ جدو آئے نا زبیر بن عوام اپنی بیوی حضرت اسمہ بنتے حبی بکر جڑا حضور تا کھانا غار سورج پچانی اثر انہا کیا کہ سعید بن عبی بکر جلال چاہ گئی ہے فرمایا سعید نے فیصلہ کرتا نہیں دیتا انہا کیا نہیں نہیں کیتا نہیں میں مشورہ کیتا ہے فرمایا جاؤ جا کے سعید انہوں کہے دے او جڑے وی آئی پی خیمے رومیاں دے او دے صحابہ نہیں سمانے انہوں نے جھ گھوڑے تے خچر بننو راتی انہوں نے جھ موتر تے لد کرن انہوں نے پتہ چلے محمد عربی تے غلامہ دی نگاہ بھی تو آڑے خیمے دی ہے اسی یہ تے اسی تو آڑے خیمے میں اکھن نہیں آئے اسی تے محمد عربی تے دین اللہ 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 اے اسلام دا مزاج اسلام دا مزاج ہے ہی نہیں انہیں چاہ دی پیالی پیوائی تے لبینک تے خلاف گفتگوئی شروع کر دیتا مولوی پیسے لے گا کیا دوبارہ کل کی تھی میں تیرے دند بار کٹ دیا گا پیسے لے گا مولوی خاتم کسے جگہ ہی رکھیں نا کیسے بندے کڑوی لے گا کیسے کھوتے کڑو لے گا آہ کام از کام کوئی مووی کوئی گالتا لے آنا پیڑا اور تے فکیاں اور تے ساڑی کام آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی میں آکے جو پیسے لے گا آنے چلے آہو تے کئی سال باہر رہ کے حضم کر دے باقی رہ گئے اکی کروڑ آری گال تے اوہ تے شفیق آمینی صاحب کو اسی لے لام آگے اکی کروڑ دا کیڑا مسئلہ ہے ساڑی قیمت دا کوئی چاجی دی پانی سی ساڑی قیمت کائنات ایک کو یہ ہے وہ محمد عربی تھی غلامی اگلی کا اللہ آپ نے پتہ ہے کی فرمائی فرمائی وہ پرانے خیمے جیڑے مدینہ پاک تو اسی لے آئی سی نا اونا خیمے آہو تے مدینہ پاک دا گرد و غبارے سارے زخمیاں اونا خیمے سواہو سویرے تک ٹھیک ہو جا اللہ جیڑے خیمے ویخ کی بھی متاثر نہ ہوئے اونا دیا کالینہ ویخ کی بھی متاثر نہ ہوئے تے زخمیاں دے خون بین دے اونا خیمے جی لیٹن بھی نہ دیتا میں اسے اسلام دے مزاج دیا گلہ لاؤ جی اور بابا جی دے گال آخری ہو جائے اللہ سنا دے مجی اور مولا کائنات والی حدیث پاک سنا دا امام حسن والی دے بھون لمبی ہے او دے ہوتے پھر دو شہر پیر میر علی شاہ صاحب سبحان اللہ آنالین رضی اللہ تعالی عنہ کال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالتبیل الممغتِ وَلَا بِالْقَسِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَقَانَ رَبَاتًا مِّنَ الْقَوْم وَلَمْ يَكُمْ بِالجَادِ الْقَتِتِ وَلَا بِالسَّبْتِ قَانَ رَجِلَنْ شَارًا وَلَمْ يَكُمْ بِالْمُطَحَمِ وَلَا بِالْمُقَلْسَمْ وَقَانَ فِي وَجْهِ تَدْوِيرٌ عَبْيَدٌ عَبْيَدٌ مُشْرَبٌ عَدَعْجُ الْعَيْنَيْنِ اَحْدَبُ الْأَشْفَارِ جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْقَتِتِ اَجْرَدُ زُو مَسْرُبَتٍ شَسْنُ الْقَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ اِذَا مَشَا تَقَلَّا كَانَّمَا يَنْحَتُّ مِنْ سَبَبْ وَإِذَلْتَفَتَ إِلْتَفَتَ مَعَا بَيْنَكَتِ فَي خَاتَمُ النُّبُوَّتِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ عَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَاسْدَقُ النَّاسِ لَحْجَةً وَعَلْيَنُو مَرِيْقَتًا وَاقْرَمُو مَشِیرَتًا مَرْرَاؤُ بَدَاهَتًا حَابًا وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَتًا حَبَّا يَقُولُ نَعِتُهُ لَمَّرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِسْلَا اللَّاسِ اونے دا ترجمہ تھوڑا جا پیر میرے لشاہ صاحب اتیفو سرامن تلاتی ہی وَشَزْو بَدَا مِنْ وَفْرَتِهِ فَسَكَرْتُ هُنَا مِنْ نَزْرَتِهِ نَيْنَا دِيَا فَوْجَانْ جَدْ چَدْيَا دو عبرو کا اس مثال دسنجت نوکے میادے تیر چھٹن لبن سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزا تے روزِ حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاؤ مکتو مختت بردے من من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیا لاؤ مٹھن جو ہمرا آبادی سن کریاں اِنہ سکھ دیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے اِنہ بردیاں مفتوے کاندیاں تے شلوت وی آون و بھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستافکیاں کتھے جا لڑیاں لکھیا پڑیا سب بھلا رہی ایک نام سجنگا دا رہی رگ رگ تے لولوں ساہانال دل لگیا بے پرواہانال جتے دم مرن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذل جلال میرے علی توں کون بچارا نپٹ لاشا تے اوگن ہارا سر تے چاکے توں اے باندہ بھارا لامی پریت تشان سلسان اللہ ماشاءاللہ